سابق مزیر عظم نواز شریف ان کی صاحب زالی مریم نواز شریف کی پینما کیس میں مقدمات سزاؤں کے حوالے سے دو معاملات ایسے ہیں جو حالی ہفتوں میں سامنے آئے اور میڈیا میں تحلقہ خیزی کے باعث بنے ہیں ان دونوں واقعات میں مرکزی شخصیت ہے جن کے حوالے سے بات کی گئی وہ سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس ساقب نصار ہیں حالی اواقع میں سابق چیف جسٹس جناب ساقب نصار کی مبینہ آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی اور اس کے آنے کے بعد اب ایک طرف اس کے مصدقہ ہونے کے دعوی کی جارہے تھے دوسری جانب کئی حلقوں میں اس پر مسلسل شک و شبھات کا اظہار کیا جارہا ہے اور ان شک و شبھات کی وجہ بھی ہے اس سے پہلے بھی آپ کے علم ہے کہ گلگل بلستان کے سابق چیف جج رانہ شمیم کے مبینہ بیان کے حوالے سے بھی متعددی چیزیں سامنے آئی تھی خاص طور پر ان کے صاحبزادے کے بیان جیسے واسط طور پر ثابت ہوا کہ سابق جج رانہ شمیم کے پاکستان مسلم لیگنون کے ساتھ دینی نتعلقات تھے اب یہ تازہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے بظاہر اس کلپ میں کچھ جملے جناب ساقب نصار کی دوہزار اٹھارہ کی ایک تقریر سے لیے گئے ہیں اسی بنیاد پر شک کیا جا رہا ہے کہ شاید آڈیو کلپ ساقب نصار کی ایک سے زائد تقریروں کو جوڑ کے بنائی گئی ہو کچھ سٹرائکنگ سیمیلارٹیز ہیں ساقب نصار صاحب کی ایک تقریر کی اور پھر جو اس آڈیو کلپ میں چیزیں سامنے آئی ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس آپ بلکل جائز ہیں آپ بلکل جائز ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جیس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں سے کہا کہ جیس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا انڈیپرینس اور بیوڈیش میں بھی نہیں رہی گی آپ دیکھ سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں اگر کہا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے تو یقینا یہ خالج سے مکان نہیں ہے اس آڈیو کلپ سے قبل ہے پچھلے ہفتے گلگت بلتستان کے سابق چیف جزرانہ شمیم نے بھی ساقب نصار صاحب پر سنگین نظامات لگائے ان کا ایک حلفیہ بیان سامنے آئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کے سامنے ساقب نصار صاحب نے فون پر ہائی کورٹ کے ایک جج کو ہدایت دی کہ نواز شریف اور مریعہ نواز کو انتخابات سے پہلے رہائی نہ دی جائے ملسلس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بارس اونسیشن دولہی معاملات پر شاکی ہے اور اس نے ان معاملات کو مسترد کیا ہے ایک انداز سے یہ جو ویڈیو آئی ہے میاں ساقب نصار صاحب کے حوالے سے کوئی ذی شعور آدمی اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویڈیو جس لی ہے یہ جالی ہے اسی طرح رانہ شمیم صاحب کا ہمارے موطرم ہے میں اترام کرتا ہوں ان کو ان کے جو ایسی ڈیوٹ ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں اس کی کسی حوالے سے آپ کہیں کہ قانونی حیثیت ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کس موٹف کے طرح یہ دے دیا یہ بڑی سوچی سمجھی سازش ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جج رانہ شمیم نے جس مبینہ طور پر جن اسلام آئی کورٹ کے سٹنگ جج کا ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس ساقب نصار نے ان سے بات کی تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ تو اس بینچ کے حصہ ہی نہیں تھے جو اس معاملے کو سن رہی تھی اور طویل عرصے تک ان کا اس بینچ سے کوئی تعلق نہیں رہا اسی وجہ سے اسی پس منظر میں اس پورے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹسز بھی جاری کی ہوئے ہیں اور اس کی سماعت ہو رہی ہے یہ بات بھی سامنے آئی ہے جراب جسٹس ساقب نصار کے حلقوں کی جانب سے کہ وہ معاملہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کو لے جانا بھی چاہتے ہیں اور اس حوالے سے کارروائی جو قانونی عدالتی کارروائی ہے وہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے اس معاملے پر اکلا برادری اس میں ایک واقع پائے جاتا ہے کہ ان الزامات کی عدالت کو تحقیقات کرنی چاہیے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے ساکر نصار صاحب نے اس کی تردید کہی ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے تو چلیں آپ شاید کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے مگر اس سے دو ہفتے پہلے ایک چیف جج جلگت بلتستان کے انہوں نے اپنی وٹنس ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے بھی اسی نویت کی بات کی گئی کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں پریزیوم کرنا چاہیے کہ ساکر نصار صاحبی صحیح کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پریزمشن کی ایسے پانچ چھے جب رسپونسبل لوگ الیگیشن کریں ویڈیو ایویڈنس آئے آڈیو ایویڈنس آئے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی پریزمشن ہے پھر جب تک آپ اقسام شفاف انکوائری نہیں کریں گے تب تک یہ جو کلاوڈ ہے جو جوڈیشنی پر موکنے گی دیکھیں نا یہ معاملہ عدلیہ کی انڈیپیننس سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے اس میں عدلیہ کا بہت بڑا سٹیک ہے اور عدلیہ کو چاہیے اس معاملے میں اگر کسی معاملے میں سور موٹو ایکشن لینے میں جسٹیفیکیشن ہے تو وہ اس معاملے میں ہے ساری معاملات جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹلی سامنے آنے چاہیے تاکہ انسٹیوشن میں جو کانفوڈنس ہے وہ رسٹور ہو سکے ای ٹھنک یہ میجر کانٹرابرسی سویس وو موٹو نوٹو اس باوٹو فارمر چیف جسٹس سپریم کورڈ لے سکتی ہے اس کو اپنے چیف جسٹس کی اس طرح حد تک عزت ہوتے بھی سپریم کورڈ لے سکتی ہے میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ سپریم کورڈ اس کو بولے بہت اہم موضوع ہے متنازعہ معاملہ ہے اور یقینا پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے عدالت مزمم کی ماحول کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے اس پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے آج ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر اور پاکستان کے نام ہوئے سینئر خانوندان بیرسٹر عابد زبیری کو بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے اب لاسٹر آئیم آپ سے بات ہوئی تھی جو جج جناب رانہ شمیم کا معاملہ تھا اب ایک آوڈیو پر کلپ بھی سامنے آگئی ہے گویا کہ ایک مربوط طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے حکومت کہتی ہے کہ اس ٹائمنگ کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے مریم میبی کی زمانت کی جو اپیل ہے اس کے حوالے سے ہے لیکن اب یہ ایک اور کلپ سامنے آ گئی ہے لگتا یہ ہے کہ کنسنسز یہ آ رہا ہے کہ اب اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے عدالتیں خود اس کی تحقیقات کرائیں اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے اتزاز صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ آپ کی خیال میں اب اس کا کیا کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جائے بسم اللہ الرحمنی شکریہ کامران خان صاحب دیکھئے میں بالکل آپ کے جو سینئر قانوندان موجود تھے صدر ہائی کورٹ باہر کے آپ نے ابھی بات نے سنائی ان سب کا ایک وہ تھا کہ ان کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سر اور بالکل یہاں تو سوو موٹو بنتا ہے کیونکہ میں نے جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو ایفیڈیویٹ کے اندر بہت ساب غلطیات دی پھر ان کے سابزاد احمد نے بھی آ کے کہا کہ ان کا مسلم بیگنون سے تعلق تھا تو اس پہ تو خود ایک سابق چیف جسٹس محترم چیف جسٹس جناب ساکیب نصار کے اور اس کے بارے میں ان کا کہا جائے ان کے پھر ایک حملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ ایک منظم ایک سازش ہے سپرین کورٹ کے یا ہمارے عدالتوں کے خلاف تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے یا تو سوو موٹو لیا جائے یا اس کی انویسٹیگیشن کے پاس آپ کی ایجنسیز ہیں سائبر کرائم کا سارا انسٹیوشن موجود ہے آپ اس میں ایف آئی اے کو آپ شامل کریں وہ تحقیق کر سکتے ہیں یا تو سپرین کورٹ کی نگرانی میں ہو لیکن اس بات کا منطقی انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھئے ساری بات جو ہوتی ہے کہ عام انسان جو ہم لوگ سب یا وکیل جو کورٹ جاتے ہیں وہ کورٹ کی عزت کرتے ہیں اور عزت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جہاں جا رہے ہیں تو وہاں کوئی انصاف ملے گا اور وہاں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ججوں کو انفلوینس کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا کوئی دوسرے جج ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف سازش کی جاری ہے تو اس کا بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی قانونی طور پر مکمل ذمہ داری جو الزام لگا رہا ہے جو یہ چیزیں پیش کر رہا ہے اس پر ہے نا کہ وہ عدالت میں وہ ثابت کرے کہ یہ بنوان ایسے ہی ہوا اور اس کے شواہد پیش کرے اس کے ثبوت پیش کرے اور ثابت کرے کہ جو اس نے کہا ہے وہ اس طرح سے ثابت ہو رہا ہے بلکل صحیح دیکھیں ایفیڈیوٹ تو آ گیا اس پر تحقیقات ہو رہی ہے وہ تو ایک بات کہی ان کو بلکل ان سے پوچھا جائے گا وہ اب ان کا کنٹینٹ کا نوٹس ہے چیف جت صاحب کو وہ اس پر جواب دیں گے اس جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ثابت کریں گے برڈن ان پہ ہوگا اگر یہ کنٹینٹ بنتی ہے تو پھر وہ کوٹ چارج فریم کرے گی کہ مطلب کہ آپ نے ایک منظم ساجد کے تحت آپ نے یہ بات کی آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ آپ نے داخل کیا لیکن اس کے اوپر بھی نیچی سب جھوٹے سے معاملہ وہ عدالت کرے گی دیکھیں دیکھیں آوڈیو جو ٹیپ ہوتی ہے اس کا یہاں فوراں ان فورچنٹلی کیونکہ سوشل میڈیا ایسا اتنا ایک طاقتور ایک آلہ بن چکا ہے کہ فوراں اس میں باتیں ہوتی ہیں کومنٹ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ باہر ہر آواز ہے وہ تو بالکل واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ ساکم نصار صاحب کی کم از کم آواز وہی ہے اب وہ ایک موقع پہ کس سیاق میں کس سباق میں کس جگہ پہ انہوں نے کیا بات کی اور اب اس کے بعد پھر یہ جو ان کی تقریر سامنے آئی جس میں منوان وہ جملے ہیں جو کہ واقعی بہت سٹرائیکنگ ہے جو کہ اب سامنے آ رہے تو اس میں واقعی آپ زیادہ اس میں زیادہ آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اس شعبے سے تعلق ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ آج تو اب پوری فیک آوازیں بھی آپ کی آواز سے کوئی بھی چیز پروڈیوس کی جا سکتی ہے مطلب کہ تشاوید بھی ہو سکتی ہیں اس میں آوڈیو بھی ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کوئی ایک اب سائنٹ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر ان کی تقریر سے لیے ان کی آواز لگتی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے دیکھیں دوسری بات ہے ہمارا سپرین کورٹ نے خود ایک قانون ایک فیصلہ دیا تھا جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب جب چیف جسٹس ہے دو ہزار انیس کا اس میں انہوں نے پوری لے ڈاؤن کیا ہے کہ آوڈیو اگر کوئی ایویڈنس آ جاتی کوئی شہادت آ جاتی اس کی کیا طریقہ کار ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے تو ایک ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی اگر سو موٹو چیف جسٹس صاحب اٹھاتے ہیں اس ایشو کو ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے اس کو ثابت کرنا ہے وہ موجود ہے ویسے کیا ایک آوڈیو فیلحال ہم آوڈیو کی بات کرتے ہیں ایڈمیسیبل ہے ایڈمیسیبل ہے ایڈمیسیبل ہے وہی میں نے کہا دو ہزار انیس کی ججمنٹ ایڈمیسیبلیٹی کا ایشو ہے جس نے آدمی نے دیا اس کی ایڈمیسیبلیٹی کا ایشو ہے انہوں نے دس چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو آوڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہوگی ان ایڈمیسیبل ہوگی ایڈمیسیبل ہوگی ایڈمیسی میں تو اس جج کے اندر سارا کیونکہ آپ دیکھیں نیچری ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے تو آرٹیکل ون سکسی فور بھی ہوتا ہے قانون شہادت جس کے تحت ان کو ایڈمیسین کے لیے آتی ہیں یہ چیزیں لیکن اس کے اندر اس کی سیپ گارٹ کیا کیا سے کیا جاتا ہے کہ یہی چیزیں فیک اور یہ سب چیزوں کیا جائے اس کے لیے ججمنٹ موجود ہے اس کو فالو کر لیں اب یہ کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کیا ان تمام چیزوں کی ٹائمنگ بڑی اپورٹڈ ہے ایک تو یہ کہ ساری چیزیں کئی کئی سال پرانی ہیں اور یہ اب اس وقت جو ہے وہ سامنے آئیے دوسرا یہ کہ اس وقت جس وقت یہ اپیل کی سمات کری اسلام آباد ہائی کورٹ لیکن بہرحال بینچ ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ پورا ایک محول بن رہا ہے تو لائکلی ہے کہ یہ بینچ کو امپیکٹ کرے یہ پوری سیناریو میں نہیں سمجھتا سر دیکھیں بینچ جو ہوتی ہے کورٹ کورٹ جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے افیٹ دیکھیں انسان وہ بھی ہیں ضرور ان کا اثر تو ہوتا ہوا لیکن وہ جو بینچ ہوتی ہے اچھا جج ہوتا ہے اچھا ہماری جوڈیشری جو ایک عالی جوڈیشری ہے بہت اچھے ججز وہ موجود ہیں وہ قانون کو دیکھیں گے وہ شہادت کو دیکھیں گے اپنے سامنے اس پہ فیصلہ دیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی کہ ایک طرح سے آڈیو آ گئی یا ایک طرح سے ایک ایفیڈیویٹ آ گیا اس کی بیسس پہ ان پہ انفلوینس ہوگا آپ دیکھیں گا کہ انشاءاللہ فیصلہ وہ اپنے حساب قانون اور آئین کے حساب سے اور شہادت کو دیکھتے مد کرنا اور یہ کیا یہ جو دوسرا معاملہ سامنے آیا پس منظر وہی ہے موضوع وہی ہے اور تعلق بھی وہی ہے کیا یہ نتھی ہو سکتا ہے جو آلڈی کنٹیمٹ کی کاروائی چیف جس اسلام آدھ ہائی کورٹ نہیں کی ہے دیکھیں اب وہ اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ وہاں تو ایک ایفیڈیویٹ دیا گیا تھا اور ایک ڈائرٹ الزام تھا تو یہ اس میں ایک کیس بنتا ہے یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جج صاحب خود شاید اسلام آدھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اس کی تحقیقات کے لیے مرنہ سوہ موٹر میں سپریم کورٹ اشیلے اور انویسٹیگیشن ایجینسیز کو بھیجے کہ اس میں ان کی ریپورٹ پیش کریں اور جج صاحب قانونی طور پر کیا کر سکتے اس حوالے سے اس سورس کے خلاف جس نے یہ جاری کیا ہے اور پھر میڈیا میں بڑی تشیر ہوئی ہے اس کی برنس کے فورد بار دیکھیں ان کی دیکھیں ایک جج صاحب جس نے ان کی کافی جوڈیشل ہائی کورٹ کے جج سے ہوگے سپریم کورٹ کے ٹاپ جج ہوگے ریٹائر ہوئے اس ملک کے سر ان کے خلاف ان کی بیزتی تو ہوئی ہے مطلب کہ ان کے خلاف ایک منظم سازش ہے میرے خیال تو اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں تو ایک منظم سازش ہو رہی ہے تو وہ بالکل اس کیس کو ان کے خلاف حتہ کی ذکر نوٹس دے سکتے ہیں ان کی کہ میری میری عزت کو آپ نے عزت کو آپ نے اٹیک کیا اس طرح سے تو یہ چیزیں سب اویلیم ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہے سر کہ اس کے سپریم کورٹ کے جیسے اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا اور جناب احسن بون صاحب جمعہ صدر نے سپریم کورٹ بار کے انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل سو او موٹو اس پر بنتا ہے سر تو یہ میں سو موٹو میں آپ جانتے ہیں میرے تھوڑے سے ویوز دیفرنٹ ہیں لیکن اس میں ضرور اس میں اٹھائیں تاکہ یہ ایک بنتا ہے کیونکہ ہماری ہیں ایک جو اعتماد ہے عدالت میں وہ بحال ہونا چاہیے اگر اعتماد آپ نے کر دیا دیکھیں آپ آپ نے خود اپنے پروگرامز میں نے دیکھے آپ نے کہا پہلے ایک اٹیک ہو رہا تھا ہماری افاج پہ ایک منظم اب ہوا اب وہ جوڑی شریف پہ آگئے اب لوگوں کا اعتماد اگر جوڑی شریف پہ اٹھ جائے گا تو کہاں انصاف کے لیے کہاں جائیں گے پھر انرکی ہے سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عابد سبیری پاکستان کے نام ورسکین اور قربدار ممبر پاکستان پار کاؤنسل بہت اہم اپنی رائے اپنین فرام کر رہے تھے